اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار کچھے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی بنانے کی ریسپی لائی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ اس کے آگے آپ کو باقی سارے طریقے بیکار لگیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے کھانے میں اتنی مزے کی ہے کہ آپ اسے ایک بار بنائیں گے نا آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے ہر روز بنائیں بہت ہی مزے کی چٹنی ہے یہ تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہم نے یہ چٹنی بنا کے تیار کی ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے دو عدد میں نے کیرییاں لی تھی اور میں نے انہیں چلکہ اتارنے کے بعد گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے لیا ہے کیری جو ہے وہ تقریباً چار سو گرام تھی میرے پاس تو یہاں میں نے جو موٹے سراخ والا گریٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے میں نے کیریوں کو اچھی طرح سے گریٹ کر کے لے لیا تو آپ نے بھی موٹے سراخ والے گریٹر کی مدد سے کیریوں کو گریٹ کر لینا ہے اس سے یوگا کے چٹنی آپ کی انسٹنٹ بن جائے گی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اب اس کے لیے کڑھائی میں سب سے پہلے ایک ٹی سپون کوکنگ آئل لے لیا تھوڑی سی اس میں کلونجی ڈالیں گے دو ہری الائچی انہیں کریکل ہونے دیتے ہیں کچھ سیکنڈز کے لیے اس کے بعد قدو کش کی ہوئی کیری اس میں اٹ کر دیں گے اب اسے کچھ سیکنڈز کے لیے ہم نے چمت چلاتے ہوئے اسی طرح سے پہلے پکانا ہے تو یہ چٹنی آپ ایک بار بنا لیں آپ اسے کئی مہینوں کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی تو یہاں دیکھیں میں نے اسے کچھ سیکنڈز کے لیے پکا لیا اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے سب سے پہلے لال میرچ کا پاورڈر اس میں جائے گا ایک چوتھائی چمت پسا ہوا زیرہ اس میں ڈالا ہے ایک چوتھائی چمت نمک تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے اس سے ذائقہ اچھا ہے گا تو نمک بھی میں نے اس میں بہت کم ڈالا ایک چوتھائی چمت نمک اس میں اٹ کیا ہے اب اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو اس میں چٹ پٹا سا فلیور بھی آئے گا کھٹا میٹھا چٹ پٹا فلیور اس کا بہت ہی مزے کا لگے گا تو یہاں اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ تو یہاں پر میں نے آدھا چمت چاٹ مسالہ پاورڈر لے لیا ہے اس سے بہت ہی بہترین سا اس کا فلیور ہو جائے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوفٹ ہو گئی ہے ایک دم اب اس میں چینی شامل کر دیں گے تو میں نے یہاں پر ڈیرڈ کپ چینی لیے ڈیرڈ کپ چینی کا ایٹ کر دیا ہے اس میں اگر آپ وزن سے ناپ کے لیں گے تو تین سو گرام اس میں میں نے چینی ایٹ کیے مکس کر لیں گے اسے ہلکی آنچ پر گیس کا فلیم لو کر دیں گے اب ہم نے اسے ہلکی آنچ پر ہی پکانا ہے تو اسے اچھی طرح سے چمت چلاتے ہوئے دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں کلر کے لیے کے دکھنے میں خوبصورت لگے تو میں اورنج فوٹ کلر اس میں تھوڑا سا شامل کر گئی ہوں پانی میں مکس میں نے کر لیا اورنج فوٹ کلر بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو اسکپ کر دیں بس اسے دکھنے میں کلر اس کا چٹنی کا خوبصورت لگے گا تو یہاں دیکھیں چینی جیسے ہی اس میں حل ہوتی ہے تو آپ کو کافی زیادہ اس میں پانی دکھنے لگے گا اب ہم نے اسے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تقریبا اسے پکا لیں گے دس منٹ کے لیے تو یہاں پر ابھی یہ چٹنی ہماری پکے بلکل تیار ہو چکی ہے اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں تھنڈے ہونے کے بعد یہ دیکھیں گاڑی ہو جاتی ہے تو میں نے بھی اسے روم ٹیمپریچر پر یہ رکھا تھا پندرہ منٹ کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں اگر ہم اسے فریج میں رکھتے ہیں تو یہ مزید اور گاڑی ہو جاتی ہے تو بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی یہ ہماری چٹنی بن کے تیار ہو چکی ہے تو چلیے اسے سرف کر لیتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ سالن بنا ہوا نہیں ہے تو آپ اس سے اپنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ بھی بہت مزید کی لگتی ہے یا پھر آپ اسے بریٹ پر لگا کر کھائیں جیم کی طرح بہت ہی امدہ لگتی ہے ویسے ہی آپ کھا لیں تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور آپ اسے ایک بار بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں کئی مہینوں کے لئے آپ نے اسے فیرج میں رکھنا ہے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے تو یقین مانئے یہ چٹنی جسے ہی بنا کے کھلائیں گے نہ وہ اس کا فین ہو جائے گا آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ